السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ بھی خیر رئیہ سے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں کلیجی کیونکہ بکرہ عید آنے والی ہے تو سب کے گھر میں کلیجی بنے گی تو اگر آپ بزار سے کلیجی لائیں تو اس پہ پہلے دیکھیں کہ کوئی نشان نہ ہو کیونکہ وائٹ بلیک اور پرپل کرر کے نشان ہو تو وہ کلیجی خراب ہے اس لئے آپ اس کو استعمال نہ کریں اور کلیجی کو پہلے اچھی درہ دولیں اور اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے ایسے کر کے مسل لیں تاکہ اس کا بلٹ سارا نکل جائے ٹھیک ہے اور اس میں جو انگریڈینٹ جانے ہیں وہ ہے سانف بلیک سیٹ کلونچی زیرا سکا دھنیا حلدی پورڈر رڈ چیلی پورڈر چیلی فلیک اور میتھی دانا ٹوماٹر ادرک تھونگ کی پیسٹ ہری مرچ ادرک پیاس بعد نے گانش کے لئے ہرا دھنیا اور دہی چلیں اب شروع کرتے ہیں چلیں اچھا ویور اب ہم نے اس میں گھیل ڈالا ہے اور ساتھ میں رسن ادرک کی پیسٹ ڈالی ہے اور ان کو تھوڑا سا بوننے کے بعد ہم اس میں کلیزی ڈال دیں گے کیونکہ اس طرح یہ کلیزی سخت نہیں بنے گی بہت سوفت بنے گی جیسے لوگوں کی تمپلین اٹھے کہ کلیزی سخت ہو جاتی ہے یہ سخت نہیں ہوگی بہت سورم بنے گی آپ نے بنائیں بکرائی سے اور سکھائیں آپ کے جو حکمہ جاتی لگے گی اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں اس طرح پر یہ کلیزی ڈال دی ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے بونیں گی لیکن بہت سیار سے بونیں گا اور آرام سے سمجھ لائیے کیونکہ اگر آپ تیز سے سمجھ لائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی اس کو بہت تیار پیار سے کریں اور ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پندرہ منٹ لگیں گے پکاتے ہوگے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی اور اب اس کا ہم لوگ مسالہ تیار کرتے ہیں آپ کو میں دکھا دوں اس میں تھوڑا سکر یہ ڈالا اور اس کو تھوڑا گرم ہونے رہتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گی سونک لیتھی دانا اور یہ کلونجی یہ آپ نے پہلے ڈال کی ان کو اچھی طرح بھوننا ہے جب یہ کر کر آنے لگیں تو اس کے بعد ہم دوسرے مسالے ڈالیں گے اور ہاں نمک میں نے ابھی آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ نمک جو ہے وہ اینڈ پر ڈالے گیا اگر ابھی نمک ڈالیں گے تو وہ سخت کلیدیانا شروع ہو جائے گی اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پیاز جائے گا پیاز آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پیاز اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ میٹھا میچھی کلیدی ہو جائے گی کیونکہ مسالے اس کا ٹیٹ آئے گا وہ میچھی میچھی لگے گی اس لئے میں نے ہاپ کلو لیا ہے تو اس میں میں چھوٹا میڈیم پیاز ڈال دوں اور یہ دیکھیں ہماری کلیدی ہو رہی ہے آپ نے اس کو بہت آرام سے بنانا ہے تاکہ یہ سخت نہ ہو اور یہ اسی طرح بتائیں تو انشاءاللہ آپ کی کلیدی بہت اچھی بنے گی اور سب کو بہت پساند دی آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں اور اپنے فرنڈز کو بھی بتائیں تاکہ وہ بکرہ اس پر یہ بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں آپ کو بلڈ نظر نہیں ہا رہا کیونکہ میں نے اس کو اچھی طرح دویا ہے یہ کر کرانے لے شروع ہو گیا اب میں اس میں یہ پیاز ڈال دیں گوں اس پیز پر یہ بریاستو میں نے پہلے کبکس کر لیا ہے تاکہ مسالہ اچھے کہ بنے گے بہت زبادہ سکھو آ رہی ہے ایک یہ تو آپ کو بھی بہت مجھا آئے گا انشاءہ ابھی ہم اس کو تھوڑا بھرون ہونے تک پیاز کو بھونیں گے جب یہ تھوڑا بھرون ہو جہاں اس میں دوسرے مطالے دانیں گے یہ دیکھیں بھیوز یہ پیازو بھی بھونے دارا ہے اس تی بہت کشکو پیاری آری ہے آرہا آب بھی سی ترہ بنایے دیکھیں یہ پیاز تھوڑا تھوڑا بھون ہونا شروع ہو گیا تو ہم اس ٹیج پہ اس میں ٹیمٹر ڈالیں گے میں نے یہ دو میریم سائز کے ٹیمٹر ڈالے ہیں اگر آپ لوگوں کو ٹیمٹر نہیں پرسند تو آپ اس میں دہی زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر دہی اور ٹیمٹر دونوں ساتھ ڈالیں گے تو یہ بہت مزے کا ٹیسک دے گی یہ دیکھیں اب میں ان کو تھوڑی دیل کے لیے ڈھاک دی ہوں تاکہ یہ ٹیمٹر تھوڑے ساپٹ ہو جائیں اور میں اس ایدے بیچی ہونے چمچ لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سی بندے زیادہ چمچ لگا رہنا تسی ایسے طرح ہی پکن دے ہو سو یہ بہت مزے کی بنے گی اور اب میں کلیجی کو نہیں میں ڈاپ رہی کیونکہ یہ اسی طرح پکے گے اور اسی طرح یہ گل جائے گی تو لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ڈکل لگا رہی ہوں تاکہ یہ چمچ لگا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں باکی مسائلے اس میں ڈالتی ہوں آپ سے ملتی ہوں دو منٹ بار ٹکل لگا اچھے یہ دیکھیں یہ چمچ لگا رہی ہے اب ہم اس میں 1.5 تی سپون زیرا ڈال رہی ہے 1.5 تی سپون میں اس میں سوکہ دنیا ڈال رہی ہوں 1.5 تی سپون میں اور تھوڑی سی خلزی اور 1.5 تی سپون اس میں رکھ مرچ اور 7 تیس کے چلی فلیک لاز سکیل مرچ یہ آپ دال دیں اور اب آپ اس کو کھوڑی دیر اچھے دویں اور ساسی اس کے میں تہیم مکس کر دوں گی یہ کلی دی ہے اس میں 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 کچھنی مکس کیا صرف جسٹ ادرک اور لفن ہے اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ پکانے کے لیے رکھا ہوگا آپ نے اس میں کچھنی شامل کرنا دیکھیں ابھی میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا اور اب میں اسی کے ساتھ یہ half cup دہی ڈال رہی ہوں کیونکہ اگر یہ دونہ چیزیں آپ نکس کریں گے ٹوماتر اور دہی تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا کیونکہ لوگ بھروں میں اس طرح نہیں بناتے تو اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ اچھی لگے گی اور آپ اس طرح بنائیں گے تو اب یہ ہمارے مسائلیں بن رہے ہیں جب اس طرح بن رہیں گے تو پھر ہم اس کو کلیچی میں مکس کریں گے تب تک کلیچی بھی ہماری ہو جائے گی اچھا ویور یہ دیکھیں اب میں اس سٹیج پہ تھوڑی سی ہری مرچ ڈالنے لگی ہوں تو ابھی میں نے اس میں نمک نہیں شامل کیا نمک جب میں شامل کریں گی تو وہ بھی آپ کو کھتا دوں گی کس سٹیج پہ کرنا کیونکہ نمک پہلے ڈالنے سے کلیچی سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ سخت ہو جاتی ہے آپ تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے کہیں اچھا ویور یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا بھونٹسٹر ہے اب میں اس سٹیج پہ یہ مسالہ اس میں ڈال دیں ہوں کلیچی میں کیونکہ اس کو پھٹھوڑی گر ہم لوگ ادھر اور پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے مکس کریں اگر آپ نے گریوی رکھ لیں لیکن جس طرح آپ کو پسان لیں بھونٹسٹر ہے بھونٹسٹر ہے اب میں اس سٹیج پہ آپ کو یہ نمک اس سٹیج پہ ہم لوگ نے نمک دالنا ٹھٹ یہ میں ہاپ کی سپون سے خوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں بھونٹسٹر ہے بھونٹسٹر ہے آپ اپنے سٹیج پہ کارڈن ڈال لیں ماشاءاللہ اس نے بہت پیاری بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پرسان دائیں یہ پک چکی ہے اور اگر میں اس سٹیج پہ ہافٹی سپون گرم سالہ بھونٹسٹر ہے باقی گریوی آپ اپنی مرضی سے رکھیں میں تھوڑی سی گریوی رکھوں گے کیونکہ بچوں کو پساندر بچوں کو پساندر بچوں کو پساندر یہ دکھیں بھی ہوئی ماشاءاللہ سکیلی جی پاک گئی ہے اب میں اس میں دھا دیوں یہ گھنیا کھٹا اور یہ ساتھ ادھرک کیونکہ یہ باردی ہوتی ہے اکلی جی اس لیے تھوڑا سا ساتھ ادھرک باردی ہیں کیونکہ اس سے باردی ختم ہوئی ہوتی ہے اب ہم اس کو ڈشرب کرتی ہیں آپ ہمارے چاندے کو سرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ اچھا یہ دیکھیں بھی بس ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے آپ کا بھی پسند آئے گی اور جاتے جاتے آپ سے دنیا کی سب سے خوبصورت جوڑی خوشی اور آنسو کی دونوں کا ایک ساتھ ملنا مشکل ہے لیکن جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو وہ لحمہ سب سے قیمتی اور خوبصورت ہوتا ہے اس لئے آپ سب کا خیار رکھیں اپنے ہمسائیوں کا خیار رکھیں اور ہماری ریسپی شیئر کریں لائک کریں ٹھینک یو شکریہ